پشار میں قومی وطن پارٹی کے مرکز وطن کور میں شمولیتی تقریب ہوئی جس میں ملکن سے تعلق رکھنے والے عوامی نیشل پارٹی کی کارکنان نے قومی وطن پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں پارٹی کے مرکزی چیئرمن اپتا شیرپو کا کہنا تھا کہ بارت کی جام سے مذاکرات ثبوتاز کرنا افسوسناک ہے دونوں ممالک میں ایک اشیدگی بڑھی گی انہوں نے پاک افغان تعلقات میں تلخیقوں بھی خطے کے امن کیلئے خطرنا قرار دیا یہ وقت کا تقاضہ ہے اور ایسے صورتحال میں اس ایسے نازک وقت میں جب امریکی فورسز وہاں سے ویڈرو کر رہی ہیں اس وقت یہ بدگمانی یا یہ پیچھیر کی کہانا یہ ہمارے لئے اچھا شغول نہیں ہے اور چونکہ مذاکرات کا بھی ایک عمل شروع ہو چکا تھا اور اس مذاکرات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے خیبر پختنخواہ حکومت میں کیو ڈبلی پی کی دوبارہ شاملت کی حوالے سے اپتا شیرپو کا کہنا تھا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے سباہی حکومت کے ساتھ مذاکرات موطل نہیں ہوئے انہوں نے انہیں ایک سو بائیس میں الیکشن ٹریبونل کی فیصلے کو خوشاہند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے ہم نے فیصلہ دیا ہے تو الیکشن کا ہونا ضروری ہے تاکہ جو بھی جیتے وہ سب کے سامنے ہو اور اس سے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو بات ہم نکالتے ہیں نکتہ وہ یہ ہے کہ الیکٹرولر ریفارمز جو ہیں اس کی شدد سے ضرورت ہے اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ اگر فوکس کیا گیا ہے تو انہی ریفارمز پر کے اس میں بدنظمی اور ایسے حالات پیدا کیے گئے جو سے وہ الیکشن بسکوک ہوا قومی وطن پارٹی کے سربارہ کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کا اسمبلیو سے مستفی ہونا بڑا اقدام ہے اس پر نظر سانی کی ضرورت ہے ابتا شرپور نے مرکزی حکومت کی جائم سے فارٹا میں ایڈیشنل ایپی ای جوڈیشل ایفیسر کی تائیناتی کو غلط گردانتے ہوئے کہا کہ اس سے مسائل پیدا ہوں گے کمیرمین اسدری قبر کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشاور